آج چودہ جنوری دو ہزار چوبیس اویک باپ دادا کے ریوائزڈ کورس ہے چودہ دسمبر نائنٹی سیون ٹائٹل بہت سنگر ہے ویرث اور نیگٹیو کو آوائیڈ کر آوائیڈ لینے کے پاتر بنو ویرث اور نیگٹیو کو آوائیڈ کر آوائیڈ لینے کے پاتر بنو تو آج بابا کے مہاوا کے ہیں بابا نے کہا آج بابا باپ دادا پرماتم پیار کے پاتر جو آتمائے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کیسی آتمائے ہیں وہ جن کو پرماتمہ کا پیار ملا ہے بابا نے کہا پرماتم پیار کی وشیشتہ کیا ہے انیک جنبوں کے دکھوں کو ایک سیکن میں سمابت کر دیتا ہے اور پرماتم پیار سرو شکتیوں سے بھرپور ہے جو نربل آتماؤں کو شکتی شانی بنا دیتا ہے اور پرماتم پیار کہ جھولے میں جھولنے والے اوی ناشی رتن بھو بابا نے وردان دے دیا ان کو جو اوی ناشی صرف بابا کی باتیں سنتے ہیں بولتے ہیں بس تو وہ صدا حرشت رہتے ہیں صدا آنند میں رہتے ہیں صدا خوشی میں رہتے ہیں تو اسی پرماتمات میں لولین رہو تو بابا نے کہا آپ کو تیسرا نیتر جوالا مکھی نیتر ملا ہوا ہے وہ مایہ کو شکتی ہین کر دیتا ہے تیسرا نیتر کونسا ہے ہمارا بدھی تو من بدھی ہماری تیسرا نیتر ہے برگوٹو کے بیچ میں جو ہے یہ مایہ کو شکتی ہین کر دیتا ہے پر بابا نے کیا دیکھا بچے محنت کرتے کرتے محنت کا پرشارت اتنا کرتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں تھکنے کے بعد وہ تیسرا نیتر ہی بند ہو جاتا ہے تو بابا کہتے ہیں مایہ بھی کم نہیں ہے مایہ کا مایہ کا مایہ کو بھی دیکھنے کی جو آنکھ ہے بہت دورا اندیشی ہے بہت دور سے پرکھ لیتی ہے وہ پر ابھی کتنی اچھی نیوز ہے ابھی مایہ سمجھ گئی ہے کہ اب ہمارا راج گیا کی گیا اس لیے مایہ سے گھبراؤ نہیں خوشی خوشی سے سرو شکتیوں سے سرو شکتیوں کے آدھار سے مایہ کو ویدائی دے دو تو یہ بابا نے کہا پھر بابا نے کہا تم کون ہو ماسٹر سرش وقتیوان ہو کی نہیں ہو کیا ہو صدا شکتی شالی ہو پر ہوتا کیا ہے پرولم کہا پر ہے کتنے گریٹ ہو اب پر پرولم کہا ہے مایہ کا جب آتی کیوں ہے مایہ بابا نے مایہ کو بولا مایہ تم نہ آؤ پھر مایہ کہتی ہے بچے میرا آوان کرتے ہیں تو میں کیوں نہ آؤں بچے خود بلاتے ہیں مایہ کو کیسے بلاتے ہیں مایہ کیا ہے آپ کے کمزور سنکلپ جب آپ جو ڈر گیا سوہ مر گیا جو ڈر جاتے ہو کمزور سنکلپ آتے ہیں آپ کے ہی یہ نہ ہو جے وہ نہ ہو جے کیسا ہوگا کیسا نہ ہوگا مایہ کہتی ہے اچھا ڈرتا ہے کنجور سنکلپ کرتا ہے تو مایہ کہتی ہے مجھے آوان کر رہے ہیں تو مایہ آج آتی ہے تو یہ آج سے یاد رہنا ہے مایہ یعنی کوئی بھی بات کیسی بھی بات کتنی بھی بڑی بات ہو جیسے بادل کالے ہو بادل کالے بادلوں جیسی بھی خطرناک بات ہو تب بھی بابا کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے سمجھو مایہ سے کھیلتے کیوں ہو من کو ویچاروں کو لاتے کیوں ہو اڑ جاؤ اوپر کیسے اڑنا ہے وہ نے کتنا اچھا ایسامپل دیا جیسے جہاج بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے بادل نیچے آ جاتے ہیں جہاج میں جاتے ہیں بادل کو کراس کر کے اوپر جاتے ہیں بلکل سموت ہو جاتا ہے بادل کو جب جاتے ہیں تو بادل ٹکراتے ہیں تو جہاج تھوڑا ہلتا ہے اس میں کہتے ہیں بیلٹ بین لو پھر جب کراس کر لیتے ہیں بلکل سموت ہو جاتا ہے ایسے ہی تم باتوں کو پکڑتے کیوں ہو دیکھتے کیوں ہو اوپر کراس کر لو بابا کے پاس پہنچ جاؤ تو بلکل سیف رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر بابا نے کہا سلور جبلی تھی بھائیوں کی پروگرام تھا تو بابا نے کہا کس لیے کرتے ہو اصہ کرنے کے لیے اصہ تو اصف کرتے ہو کس لیے کرتے ہو اصف اصہ میں رہنے کے لیے تو بابا نے کہا اصہ میں رہو جتنا جتنا اصہ میں رہو گے تو ماہ آئے گی نہیں تو کرنا کیا ہے In short کسی بھی وقتی کو авوائیڈ نہیں کرنا lude کس کو کرنا ہے باتوں کو باتوں کو اوائیڈ کرو باتیں تو لاس تک آئیں گی اور ان باتوں کو آوائیڈ کرو تو بابا اس باری آپ کو آوائیڈ دیں گے انام دیں گے یہ مہینہ اس باری کرنی ہے اس کے لئے بابا نے بولا آج کیا تاریخ ہے چودہ تاریخ ہے تو ہر مہینے کی چودہ تاریخ کو اپنی چیکنگ کرنا کہ کتنی باتیں پکڑی اور کتنی باتیں نہیں پکڑی گوھر نہیں کیا دیکھا ہی نہیں یعنی کارن نہیں بابا کو چاہیے اس کارن سے ہوا اس نے گلت کیا یہ کارن ہوا یہ کارن ہوا بابا جو کارن 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 بولتا ہے کسی کا بھی کارن نکالتا ہے وہ نیگٹیو ہے نیگٹیوٹی کیا ہے کارن نکالنا پوزٹیوٹی کیا ہے اس کا سمادھان کرنا کہ ٹھیک کیسے ہوگا کارن تو ٹھیک ہے سمادھان نکالو پرولم کو سال کرنے والے بنو وہ پوزٹیو ہے تو اس میں سمادھان روپی پوزٹیو بناو کارن نہیں بابا کو چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے